ہوتا جائے گی دھرمت ترانا آئے اب دھرم کی رکشہ کرتے کے لیے ستوینِ بھکوان و ترشیتی بھگوان کل کی تاوتر ہوگا تب اللہ تعالی آخری نبی کو زمانے میں بھیجے گا اُس زمانے میں آئے جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری جنتہ جانوروں کی طرح ہو چکی تھی اس سے زیادہ جانوری دھوگی ماہی کو اپنی بیوی بنا لو اس سے اپنی جہالت کہاں ہوگا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو شہر چڑھانے کے بجائے اس کے موں میں پہلے شراب کے کپنے یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں میرے پھائیوں جہالت کس حد تک پھیلی ہوئی تھی تب اُس زمانے میں اللہ کے لئے اور ہم بھی مانتے ہیں اُس منتر کی مطابق اللہ کے رسول ہم اسی زمانے ہوتے رہے اشوہ ما شکمہ وچرن نشنا چھوڑیاں ہینا پرکی ما دھوکی اس میں تو خوبصورتی بتا دی اتنے خوبصورت ہوں گے بچھن نشنا چھوڑیاں آخری نبی تنے سندر اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ان کی خوبصورتی تمہارے دماغوں میں نہیں آئے گی حقیقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کسی کے دماغ میں لے جائے اور کسی ایک نے ایک مثال بھی لے گی جیسے کسی نے چاند کی طرح خوبصورت کہا تو سب نے یہی کہا کہاں چاند کی طرح کسی نے صورت کی طرح کہا کسی نے چاند کی طرح کہا کسی نے کہا ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چران چران دیا ہو سب نے اپنی اپنی اگرائے اپنے اپنے الگ باتیں کہی ہیں اسی لئے کہا وچھ رکھ نہ شنا چھوڑ یا ہائی نہ پرتی مگتی اتنے خوبصورت ہوں گے محمد حاضرین ابی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے شریر سے اکولیت تیز کی کرنہ چھٹک رہی ہوگی ان کے شریر سے اکولیت تیز کی کرنہ چھٹک رہی ہوگی اردھا اتنے کانتیوان اتنے سندر ہوں گے کہ ان کی سندر تاکہ ان کی خوبصورتی کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے اللہ کے حضورت اتنے خوبصورت ہے اتنے ایک عورت ایک صحابیہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اندھیرے میں دیکھتی تھی تو کبھی کبھی اندھیرے میں اللہ کے نبی آ جاتے تھے تو نبی کے آ جانے کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چھراغ جلا دیا ہو کسی نے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارے میں چاند اور سورت سے بھی تشبیح دیتی جابر ابن سمورہ کی عبایت میں شمائل ترمیزی میں اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جابر ابن سمورہ نے اے اللہ کے نبی آسمان پر جو چاند چمد رہا ہے اس کو دیکھتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں پھر اس کو دیکھتا ہوں تو آپ کو دیکھتا ہوں اس چاند کو بھی اگر خسن ملا ہے تو وہ میرے نبی کے چہرے سے ملا ہے اس چاند کو بھی خوبصورتی ملی ہے تو وہ میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے اتنے خوبصورت دے اتنے خوبصورت دے اتنے خوبصورت دے کہ حضرت حسان ابن ساکت نے نبی کو دیکھا تو چھیک اٹھے اہی نبی آپ اتنے خوبصورت دے اے نبی آپ اتنے شد دے وaiahسن من کا لم ترلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل spite بچہ پیدا ہی نہیں کیا حضرت عائشہ چرکھا چلا رہی ہے اور اللہ کے نبی اپنے پہ پہ جوتہ صحیح کر رہے ہیں ایسے سی رہے ہیں ایسا نبی اپنے جوتے بھی سن لے رہے ہیں اتنی سمپلیٹی اتنی سادگی اپنا جوتہ سن لے ہیں اچانک عائشہ صدیقہ نے دیکھا اللہ کے رسول کی پیشانی سرماتے سے پسینہ ٹپک رہا ہے پسینہ کی ایک بھول زمین پر ٹپکی انہوں نے چرکھا چلانا بند کر دیا اور دیکھنے رہی حضرت عائشہ اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول نے دیکھا چرکھے کی آواز بند ہو گئی تو جوتہ سیتے سیتے ایسے دیکھا عائشہ دیکھا عائشہ مجھے دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوا عائشہ ایسے کیا دیکھ رہی ہے حضرت عائشہ نے جواب دیا اللہ کے رسول اللہ نے خود صورت تو آپ کو پہلے ہی ویسے ہی بنایا تھا اللہ نے خود صورت تو آپ کو پہلے ہی سے بنایا لیکن ابھی میں نے دیکھا آپ جوتہ سیتے رہے ہیں آپ کی پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے پسینے کی ایک بودھ پسینے کی ایک بودھ ایک تکھرہ ابھی آپ کے ماتے سے ٹپکتا ہوا زمین پر گر گیا اے اللہ کے رسول ایسے لگا جیسے کوئی ہیرہ کوئی موٹی ٹوٹ کر زمین پر گرہ ہو کتنا خود صورت منظر میں نے اس سے پہلے کمی نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اڑتے ہیں اور حضرت عائشہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اے اللہ کے نبی آنا اب انتنے خود صورت نظر آئے کہ ابو کبیر حضلی اگر آج زندہ ہوتا تو اس نے اپنی محبوبہ کے لیے اپنی معشوقہ کے لیے جو شیر پڑھاتا اپنی معشوقہ کے لیے جو شیر پڑھاتا آج اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا تو اپنی محبوبہ سے وہ شیر چھیند لیتا اور آپ کو دے دیتا اور کہتا کہ میری محبوبہ اس خوبصورتی کے لائق نہیں جتنے خوبصورت دنہ میں معاملہ وسلم اللہ ہے اللہ کے نبی نے کہا عائشہ ابو کبیر حضلی نے ایسا کیوں سا شیر پڑھاتا اپنی محبوبہ کے لیے ابو کبیر حضلی نے ایسا کونسا شیر پراتا اپنی بیوی کے لیے یا اپنی محبوبہ کے لیے تو حضرت عائشہ صلیقہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی حسن اپنی محبوبہ یا محبوبہ کے لیے جو شیر پراتا وہ یہ تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ آئے میری محبوبہ تو اتنی خوبصورت ہے اتنی حسین و جمیل ہے اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے کسی کمرے میں بند کر دیا جائے اور چار طرف سے اندھیرہ کر دیا جائے بارک و تدہ بردل آرزل متحللی تو اندھیرے کمرے میں تیرے پہنچ جانے سے ایسا لگے گا جیسے چاند چمک گیا ہو پورا کمرہ روشن ہو گیا ہو اے اللہ کے نبی اس نے اپنی محبوبوں کو اندھیرے کمرے میں جانے کے بعد روشن کمرے سے تاریر کر دیا تا یہ کمرہ چمل جائے گا اگر آج وہ زندہ ہوتا اور آپ کو دیرتا تو کہتا اتنی خوبصورت تو صرف جنابی محمد و رسول اللہ ہی ہے ہماری معشوقہ میں یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے اللہ کے رسول وہ شیر آپ سے چھین اپنی بیوی سے یا معشوقہ سے چھین کر آپ کو دیرتا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ آئیشہ تمہیں آئی اللہ آئیشہ کو تو خوش رکھ جس طرح اس نے مجھے خوش کیا ہے میرے بھاریوں اس طریقے سے تاریفیں ہوتی تھی شوہر بیوی کی کر رہا ہے اور بیوی شوہر کی کر رہی ہے آج تو دھارک بگڑنے کے قسمان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے بیوی شوہر کی تاریف ہی نہیں کرتی اور شوہر کی تاریف کی بڑی موجی رہتی ہے میرا شوہر بس کھانا پکاؤں تو کھانے کی تاریف کریں چادر پکاؤں تو چادر کی تاریف کریں کوئی کام میں کروں تو اس کی تاریف بھی تاریف کر رہا ہے لیکن شوہر کی تاریف وہ نہیں کر سکتی کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک پیر صاحب تھے ان کی بیوی انہیں پیر ہی نہیں مانتی تھی وہ بہت بار کہا کہ ارے میں پیر ہوں بتاں تیرے میں سے پیر چو چھتیس پیر روز آتا تھا تو مانتی نہیں تھی دیکھتا ہے اس نے آسمان پر کسی کو اڑتے ہوئے دیکھا تو اپنے شوہر سے کہتی ہے سنا پیر بنتے ہو پیر تو وہ تھا جو آسمان پر رہا تھا آج میں نے دیکھا ہوا میں رہا ہے مسلحہ بچھا ہے اسی میں کھڑے ہو کے نماز پر رہا ہے اب شوہر کو چرایا بھوچ پیر کا اے تم نے دیکھا اسے بیوی نہیں رہا تو ہوا میں نے کہا مسلحہ بچھایا تھا ہاں اس پر کھڑے ہو کے نماز پر رہا تھا ہاں آرے وہ میں ہی تو تھا شوہر بولا اسے آرے وہ میں ہی تو تھا بیوی بولی تم تھے ہاں ہاں لگا تھا تم تھے کہا کیوں کیا ہو اسی لئے تیڑے تیڑے اڑھ رہے تھے سیدھے نہیں پھر کبھی نکال دی آبی کاری پی بھی لیکن اب جب سنا کی امیدہ تمہیں تو تیڑے کے لئے ایک مریض بچھارا سو رہا سو تر سو تے خواب میں دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنگت میں گھوم رہا ہے یہ ہور پر رہی ہے وہ ہور پر رہی ہے آپ کیچ رہی ہے وہ کہیں میرے پاس آن وہ کہیں یا پیر کی زندگی کتنی اچھی ہے آب کھول رہی یہ تو دنیا میں ہے پیر صاحب کو جنگت میں دیکھا رہا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد گیا چلو پیر صاحب کو خوش خبری سنا دوں کہ آج میں نے خواب میں جنگت میں جنگت میں گیا جیسی وہ دروازے پہ پہنچا تو اندر سے آواز آ رہی ہے تو اس نے دروازہ کھٹھٹایا لیکن دروازہ کھلا باد میں پہلے پڑنے کی آواز آ رہی تھی بیوی جھالو سے پیڑ رہی شور بیر صاحب کو پیڑ کی بیوی تباکتا جھالو پڑ رہی ہے مرید کے دکھے میں تو خوش خبری سنا نہیں آیا کہ میں نے خواب میں تمہیں جنگت میں دیکھا یہاں تو بہت 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 حال ہے تمہارا مرید کے دکھے